موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی راکس رومانوی کہانیوں یا محبت کی داستانوں کا جب ذکر آئے گا شاہ جہان اور ممتاز محل کا نام ان میں لازمی لکھا جائے گا کیونکہ کہتے ہیں کہ ان دونوں میں اتنی محبت تھی کہ ایک پل کے لیے بھی جدائی گوہ رہن نہیں تھی ارجمن بانو یعنی ممتاز محل کا یہ اصل نام تھا یہ نور جہان کی بھتیجی اور آصف جہ کی بیٹی تھی جو بعد میں شاہ جہان کا وزیراعظم بھی بنا اور اس کا مقبرہ جہانگیر کے مقبرے کے ساتھ ہے میں اس کا ویلاغ کر کے اپنے ناظرین کو دکھا چکا ہوں شادی ہوئی اور بہت سے بچے اس نے پیدا کی ہے ممتاز محل میں اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ میں ممتاز محل اور شاہ جہان کو اس صفت میں کھڑا نہیں کرتا جس صفت میں ہی رنجا سسی پونو یا سونی مہیبال یا عمر ماروی یا مومل رانو وغیرہ موجود ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک عورت کے ساتھ زیادی تھی کہ آپ جو ہے وہ ازدوازی تعلقات اس حد تک بڑھائیں کہ وہ بجاری بچے پیدا کرتے کرتے ہی مر جائیں اور ممتاز محل کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ اس کی وفات بھی آخری بیٹی کی ولادت کے دوران ہوئی لیکن شاہ جہان کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی کہتے ہیں کہ جب ممتاز محل کا انتقال ہوا تو شاہ جہان رات و رات بورا ہو گیا ایک عرصے تک کم از کم ایک سال تک وہ دربار میں حاضر نہیں ہوا دربار میں کسی سے اس نے ملاقات نہیں کی کسی درباری کموں نہیں لگایا بلاخر اس کی بڑی بیٹی جہان آرہ بیگم کسی نہ کسی طرح اسے سمجھا وجہا کر دربار میں لائی اور جب اورانگزیب عالمگیر نے اس کے خواب بغاوت کی اور اسے تاج محل نے قید کر دیا تو جہان آرہ بیگم ہی اس کی ساتھی بنی لوگ بہت سے الزامات لگاتے ہیں جہان آرہ بیگم پر اور شہا جہان پر لیکن میں یہاں شاہی قلعے میں کھڑے ہو کر کسی الزام کی تجدید نہیں کر رہا ایک طرف اس نے اس کی قبر کے لیے تاج محل بنوایا اور دوسری طرف اس کے رہنے کے لیے اس نے لاہور کے شاہی قلعے میں ایک شیش محل بنوایا جسے شاہ برج بھی کہا جاتا ہے میں اس وقت اسی شاہ برج یا شیش محل کے سامنے موجود ہوں یہ اس کی طاعت کی تختی لگی ہوئی ہے جس میں جو ہے وہ کی تفصیل بتائی گئی ہے کہ قلع لاہور کے شمال مغربی کونے میں واقعی یہ امارت مغل دور حکومت کی بہترین آرائشی امارت ہے جسے شیش محل کے نام سے جانا جاتا ہے یہ امارت آصف خان نے سولو سو اکتیس بتیس میں شاہ جہان کیلئے تعمیر کروائی اس محل میں سامنے کی طرف ایک بڑا ہال اور اتراف اور اقب میں مختلف کمرے ہیں اقبی دیوار پر سنگے مرمر کی جالیاں بڑی خوبصورتی سے تراشی گئی ہیں محل کی تزین و آرائش میں آئینہ کاری منبردت کاری سونے کے ورقوں سے ملمہ کاری اور قیمتی پتھروں سے پچھی کاری کے کام خاص طور پر محرابوں کے کنارے اور دورہ ستونوں کی بنیادوں میں کیا گیا ہے ان ستونوں میں ہلالی محرابے بنی ہوئی ہیں سنگے مرمر کی جالیاں گیر معمولی خوبصورتی اور محارت کا شہاکار ہیں ان میں اقلیدی اور پھولوں کے نمونے بڑی محارت سے بنائے گئے ہیں یہاں پر سونے کے پانی اور فریسکو کے کام کے آثار بھی ملتے ہیں جبکہ ہال کے سامنے سہن کی فرش بندی سنگے مرمر کے مختلف اقسام مثلا سنگے باطل سنگے عبری اور سنگے کھٹو وغیرہ سے کی گئی ہیں سہن کے وسط میں ایک پیالا نمہ پانی کا بڑا حوز ہے اس حوز کے وسط میں ایک بہتابی اور چار فورے ہیں جبکہ چار پانی کی نالیاں جو کہ سنگے عبری سے بنی ہیں سہن کے چاروں حصوں کے درمیان سے ہوتی ہوئی حوز بگرتی ہیں اسی سہن میں نولاکہ پویڈین بھی ہے کہتے ہیں کہ اس عمارت کا نام اس لیے نولاکہ رکھا گیا کیونکہ مغل دور میں اس عمارت کی تعمیر پر نو لاکھ کا خرچہ آیا تھا یہ عمارت شیش مہل کے مغرب حصے میں ہے یہ ایک واحد مستطیل کمرہ ہے جس کی چھت خمدار ہے عمارت کے مغرب میں سنگے مرمر کی تین جالیاں ہیں یہ عمارت قیمتی پتھروں سے مزین ہے عمارت کے ستونوں میں چھوٹ چھوٹے حرائشی تاک بنے ہوئے ہیں اور ان چھوٹے تاکچوں میں سے ہر ایک میں تقریباً ایک سو دو چھوٹے قیمتی پتھروں کے ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک پھول دار نمونہ مکمل کیا گیا ہے داخل دروازے کے ساتھ ایک اٹھ درہ ہے یعنی آٹھ رہ داریوں والی عمارت اس طرح رنجید سنگھ نے شیش مہل کے موجودہ داخل دروازے کے قریب تعمیر کروایا تھا وہ اسے اپنے دربار کے طور پر استعمال کرتا تھا اس عمارت میں استعمال ہونے والے سفیت سنگے مرمر اور سنگے سرخ سے بنی چھتیں اور سنگے مرمر کی جالیاں اس بات کی نشاندہ ہی کرتی ہیں کہ یہ پتھر دیگر عمارتوں سے اتروا کر یہاں لگایا گیا تھا شمالی دیوار پر بھگوان کرشن کی روایتی کہانیوں کے تصویریں رنجید سنگھ کے درباری مصبروں کا کارنامہ ہے یہاں مطبع اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ لاہور کی تمام عمارتوں پر سے قیمتی پتھر اتار لیے گئے تھے رنجید سنگھ کے دور میں اور وہ قیمتی پتھر حضوری باگ کی بارہ دری اور شیش مہل کی جو اٹھ درہ ہے اس میں جو ہے وہ لگایا گیا تھا اب بہت سے لوگ اس سے انکاری ہیں مطبع خاص طور پر سکھ مورخین وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا لیکن لاہور کے مقابر مساجد اور دوسرے عمارتیں اس بات کی گواہ ہیں کہ رنجید سنگھ نے یہ سب کیا اس کے دور میں یہ قیمتی پتھر جو ہے وہ اتارے گئے اور انہیں اتار کر اس کی اپنی مختلف عمارتوں میں جن میں آٹھ درہ بھی شامل ہے حضوری باگ کی بارہ دری اور دیگر عمارتیں بھی کھڑا سنگھ کے محل وغیرہ بھی شامل ہے اس میں جو ہے وہ لگایا گیا یہ داخلی دروازہ ہے شیش محل کا آگے اس کے ایک وسیع سہن ہے جس میں محطابی بنی ہوئی ہے یہ جو ہے وہ کچھ دیگر عمارتیں ہیں اس کے سامنے ان کا مصرف کیا تھا نہیں پتا یہ سامنے کی طرف جو ہے وہ ہاتھی سیڑھییں ہیں مطبع یہ سیڑھییں بنوائی گئی تھی عالمگیر کے زمانے میں اور ہاتھی سوار جو ہے وہ پہلے قلے سے باہر اترا کرتے تھے لیکن یہ سیڑھییں بننے کے بعد ہاتھی اندر قلے میں آجایا کرتا تھا تو آئیے شیش محل کے اندر چلتے ہیں اور آپ کو وہ خوبصورت عمارت دکھاتے ہیں جو شاہ جہان نے اپنی ملکہ ممتاز محل کے لیے بنوائی تھی شیش محل کا بہنونی دروازہ میرا خیال ہے کہ یہ پرانا دروازہ ہی ہے اس کی کمس کم جو بولندی بتا رہی ہے وہ یہی ہے کہ یہ پرانا دروازہ ہے تین طرح ہیں دروازے کی اس پر جو رنگ بغیرہ یا پھول بغیرہ بنے ہوئے تھے یا جو نقاشی ہوئی ہوئی تھی وہ خاصیت تک ختم ہوگئی ہوئی ہے خراب ہوگئی ہوئی ہے میرا خیال ہے کہ اس کی بھی تزینوں آرائش کی جائے گی اور اسے نئے سرے سے بنایا جائے گا تاکہ امارت کی جو شان توڑی سی گہنا گئی ہے وہ بہا حال ہو جائے یہ جناب دروازہ کا انظر تین طرح ہیں دروازے کی یہ شیش محل کا بیرونی سہن اوپر جو ہے وہ کالا برج آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ مہاراجہ رنگیز سنگھ کی بنائی ہوئی امارت اٹھ درہ جس میں پورے لاہور کے مقابر امارتیں اور مساجد سے قیمتی پتھر اتار کر لگائے گئے اس وقت یہ تزینوں آرائش کے مدلے میں ہے انشاءاللہ یہ پھر کبھی صحیح لیکن بہرحال یہ وہی اٹھ درہ ہے یہ تین در اس کے اس طرف ہیں اور پانچ در اس کے سامنے کی طرف ہے اسی لیے اسے اٹھ درہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے آٹھ دروازے ہیں جس کے بارہ دروازے ہوتے ہیں اسے بارہ در ہی کہا جاتا ہے اور یہ رنجیز سنگھ کی اپنی ایک تھی تخلیق آپ کہہ سکتے ہیں اسے کہ ہوتی اٹھ درہ تو پانچ دروازے اس کے اس طرف ہیں تین اس طرف ہیں اسی وجہ سے اسے اٹھ درہ کہا جاتا ہے یا کہا جاتا تھا اور یہ مہارائیدہ رنجید سنگھ یہاں تشریف رکھتے تھے اور دربار لگایا کرتے تھے یہ بیرونی سین ہے شیش محل کا اور اب ہم چلتے ہیں اندرونی جو اس کا سین ہے یہ بھی چھوٹی اینٹ لیکن لگتا ہی ہے کہ یہ نئی لگائی گئی ہے یہ ہم انگینہ کے پرانی ہوں اس کے بارے یہ گھزی ہوئی اینٹ ہے ہو سکتا ہے کہ پرانی ہو یہ چھوٹا دروازہ یہ یقینی طور پر جو ہے وہ نیا لگایا گیا ہے لیکن اس کے دولوں طرف یہ سنگ مرمر کی بینچے بنی ہوئی ہیں بہت خوبصورت ہو سکتا ہے کہ کبھی یہاں محافظ یا خدام بیٹھتے ہوں اور یہ اس کا دروازہ یہ ایک برامدہ بنا ہوا ہے سین کے جو ہے وہ سامنے کی طرف یعنی بلکل جو ہے وہ شیش محل کے سامنے یہ برامدہ ہے ممکنہ طور پر یہاں بھی خادمائیں بغیرہ جو ہے وہ رہتی ہوں گی ملکہ کی ملکہ ارجمن بانو یا ملکہ ممتاز محل کی تو اس کی دیواروں پر بھی منقش تصاویر بغیرہ بنائی گئی تھی یہ ایک چھوٹی سی جو ہے وہ آبشار میرے خیل بنی ہوئی ہے اب اس میں پانی کہاں سے آتا تھا یقیناً کوئی انہوں کے بندبست ہوگا یہ ایک فغارہ بنا ہوا ہے اور یہ نیچے اس کا چھوٹا سا حوز ہے جس میں پانی گرہ کرتا تھا محراب ہے یہ اس کی دیواریں یہ تناب سارا اندر سے نظر آ رہا ہے خوبصورتی ہر جگہ بکری ہوئی ہے یہ جن تصویروں کا میں ذکر کر رہا تھا وہ تصویریں کچھ سکھ دور میں خراب کر دی گئیں یہ تو خیر اپنا وہ تصویریں ہیں جو سکھ دور میں بنائی گئیں ہر کرشن کی اور ہر انجیز سنگھ کے جو دیواری تو صبر تھے ان تصویروں کو انہوں نے تخلیق کیا یہ شیش نیل کا حصہ نہیں ہے تو شیش نیل جب بنایا گیا تو یہ تصویریں نہیں تھیں یہ بعد میں بنائیں گے یہ جیسے رام اپنے گوپیوں کے ساتھ ہے یہ جو حصہ ہے یہ میرا خیال ہے شاید محفوظ ہے اس کے اندر جو کچھ بنا ہوا تھا وہ مٹ چکا لیکن باقی اس طرح محفوظ ہے یہ ایک محراب ہے اور یہ پھر اس کا سہن آ گیا یہ اس طرف ایک جھروکہ بنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ نو لکھا پویلین ہے یہ سامنے آپ کو نو لکھا پویلین نظر آ رہا ہے اس پر کہتے ہیں جی کہ نو لاکھ لاغت آئی تھی مغلوں کے زمانے میں تو ذرا حساب کیجئے کہ اس چھوٹے سے سٹرکچر کو بنانے میں اگر نو لاکھ روپے لاغت اس وقت آئی تھی تو اس وقت اس کی لاغت کیا ہوگی اس میں بھی ظاہر ہے قیمتی پتھر وغیرہ لگائے گئے تھے یہ مکمل طور پر سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے یہ سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے پتھر جو ہے وہ توڑ دیئے گئے ہیں ٹوڑ گئے ہیں اور یہ جناب پہلے آپ کو میں یہ دکھا دوں یہ اس کا فرش بہت خوبصورت فرش قرآنہ ہی فرش مجھے محسوس ہو رہا ہے جو ہے وہ جیسے پہلے بنایا گیا تھا وہی ہے یہ نولکھا پیلین کا باقی ماندہ حصہ جو بچ گیا ہے یہ وہ رہ گیا ہے کبھی اس میں جو ہے وہ بہت قیمتی پتھر جڑے ہوا کرتے تھے لیکن اب قیمتی پتھر ماضی کی باتیں ہو رہی ہیں یہ جو آپ کو چمکتی ہوئی کچھ چیزیں نگر آ رہی ہیں یہ پتھر نہیں ہیں یہ شیجے کے ٹکڑے جو بعد میں لگائے گئے ہیں یہ اس کے چھت میں شیجے کا کام کیا گیا تھا اور میں خود بھی کڑا نیچے سے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہوں یہ اس کے جو آپ کو ایک ترک کی دیوار ہے یہ سارا سنگ مرمر کا بنا ہوگا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کتنا قیمتی سنگ مرمر ہوگا جس پر نوالا گروہ بے لابت آئی ہوگی یہ اس کو ذرا نزدیک سے دیکھیں تو بہت شاندار نقاشی کا کام مینہ کاری کا کام بہت شاندار انداز میں کیا گیا ہے یہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنا باریک کام جو ہے وہ کہتے کہ اس میں سونے کا کام بھی کیا گیا تھا یہ جو آپ کا سونہری پٹی سی ایک نظر آ رہی ہے کہتے کہ اس میں سونے کا کام بھی کیا گیا تھا اور یہ اوپر تک جو ہے وہ مطلب تین تھی پتھر جڑے ہوئے تھے جن کی کمی پوری کرنے کے لیے شیشے لگا دیئے گئے اور یہ بھی جو ہے وہ ایک تصویر تھی یہ نولکھا سے باہر کا منظر ہوا بہرحال جہاں بہت خوبصورت آتی ہے یہ اس کی جالی دور سے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ اس کی جالی کمند ہے اوپر سے آہ نیچے تک کیا کیا خوبصورت چیزیں زمانے کی نظر ہو گئیں کچھ وقت کھا گیا کچھ لوگوں نے برباد کر دی اور رئی سے ہی قصر جو ہے وہ اب نکل گئی کیونکہ ابھی تک اس کی تزین و آرائش نہیں ہوئی ہو رہی ہے قلعے کی وائلڈ سٹی آف لور آر آتھارٹی نے بہت کام کیا ہے لیکن بہرحال زمانے لگتے ہیں آہ چیز بننے میں یہ دو سال میں بنا تھا میرا خیال ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی یہ ہو یہ اولی برافر کی محراب ہے لیکن اسے کتنے نفاثت سے آہ تراشا گیا ہے یا بنایا گیا ہے یہ اوپر سے نیچے تک آہ یہ ستون کہہ سکتے ہیں آپ یہ ستون ہے آہ یہ اس کا زیری حصہ اس میں بھی کہتے ہیں کہ جو سونے کا کام کیا گیا تھا لیکن اب تو آہ صرف باتیں ہی رہ گئی ہیں بتانے والی سونا سونا تو جو ہے وہ ہوا ہو گیا ختم ہو گیا یہ یہ اندر سے میں آپ کو یہ محراب کا ایک مندر دکھا دوں کہ محراب جو ہے وہ کس طرح تراشی گئی ہے دانت اس کو عام طور پر دانتے دار محراب جو ہے وہ کہا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے اس کو شاہ جان سے ہی نمصوب کیا جاتا ہے کہ یہ اس کی اپنی اخترار تھی کہ محراب جو ہے وہ بجائے آہ گول ہونے کے درانتی دار ہونی چاہیے آئیے اب آپ کو آہ وہ ڈھانچہ دکھاتے ہیں جسے شیش محل کا نام دیا جاتا ہے یہ جی ہمارے سامنے شیش محل یا شہ برج جسے کہا جاتا ہے یہ ادھر کا حصہ قدر سادہ ہے یا ممکن ہے کہ بعد میں سادہ ہو گیا ہو آہ لیکن بہرحال اچھا اس میں بھی جو ہے وہ شٹنگ لگی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی بہالی کا کام بھی ہونے جا رہا ہے آہ یہ آہ بہر سے مطلب شیش محل کا منظر ہم چلتے ہیں اندر اور اندر بھی ظاہر سے بات ہے کہ اوپر لکھا ہو بھی ہے کہ ورک ان پراؤگریس پریزوریشن پریزوریشن اور ریسٹوریشن آف شیش محل وارڈ اینگل تو اس کی جو ہے بہالی میں کام بھی ہو رہا ہے آہ اس میں آہ یہ جناب ہیش محل کا آہ دالان بہت خوبصورت کام ہوا ہوا ہے اب تو چونکہ کئی صدیوں گزر گئیں آہ ان کی چمک دمک مادون ہو گئی کچھ جو ہے وہ آہ سکھ حید حکومت نے اور کچھ جو ہے وہ بھردانیاں کی جب حکومت تھی وہ انہوں نے اسے برباد کر دیا یہ تصویریں بنیوی ہیں قرآن دور کی میرا خیال شکار کا منظر ہے گھوڑے پر جو ہے وہ آہ بادشاہ سوار ہے یہ جناب ملگا بیٹھی ہوئی ہے سنگیت کی کوئی محفل لگ رہی ہے مجھے ایک سنگیت کی محفل آہ جو ہے وہ جاری ہے یہ جا بجا اس طرح کی جو ہے وہ تصویریں بنیوی ہیں یہ جو آپ کو ابھی بھی سنیارا رنگ نظر آرہا ہے کہتے ہیں کہ یہ کبھی سونے کا کام تھا سونے کے سے کیا گیا تھا یعنی سونے کے پانی سے جو ہے وہ یہ کیا گیا تھا یہ ایک اور تصویر اب تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس تصویر میں کیا ہے لیکن بہرحال یہ نورل ہے جو روز مرہ آہ امور کی جو ہے وہ آہ کرتے ہیں نشاندہی یہ بادشاہ اور ملکہ کی تصویر ہے یہ ممکن ہے کہ یہ نہیں میرا حال ہے بادشاہ ملکہ نہیں ہے یہ کوئی بھگوان لگ رہے ہیں مجھے یہ کسی بھگوان کی جو ہے وہ تصویر بنی ہوئی ہے یہ ہر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اس طرح کی نارابیں بنی ہوئی ہیں اور انہیں یہ تصویریں ہیں اور یہ جناب شیش نیل آہ جیسے بے تحاشہ استعمال کیا گیا تھا اور شیشہ بھی وہ یقیمتی شیشہ تھا تو آئیے اندر سے بھی دیکھتے ہیں کہ اندر سے کیا ہے یہ اچھی خاصی موٹی دیوار آہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی میں خیال ہے کہ تمہیں اس کو کوئی ایک گھس سے بھی موٹی دیوار ہے یہ مطلب میں ایک دیوار کے ساتھ لگ جاؤں تو یہ فی میں بوری نہیں ہے دروازے سے ہے وہ وہ تو ایسے نہیں ہے یہ جو مدرے ہوتے ہیں جو برگزی کمرہ تھا یہ ایسے کل کا یہ وہ ہے یہ سارے کا سارا جو ہے وہ شیشے کا بنا ہو گئی تھا اندر بھی جو ہے وہ تصویریں بتائی گئی تھی لیکن ان تصویروں کے صرف جو ہے وہ ہیولے رہ گئے ہیں تصویریں غائب ہو گئی ہیں آہ یہ تصویریں یہ ایک تصویر بنی ہوئی ہے کیا تھا نہیں پتا تو یہ جناب کہنا کہ جس طرح بھی اسے خوبصورت بنایا جا سکتا تھا اس شیشنیل خوبصورت بنایا گیا تھا پانچ کمروں کا یہ محل تھا آہ یہ اس کی جو ہے وہ ایک مرکزی بالکنی تھی کہتے ہیں کہ ان کھڑکیوں کے سامنے آہ خوشبووں کے آہ بھرے ہوئے پیالے رکھے جاتے تھے اور پھر ان سے جو ہوا ٹکرا کر آتی تھی خوشبودار ہوا وہ اندر جایا کرتی تھی یہ جالی سے باہر کا منظر یہ قلعہ کا عظیم الشان ایک برج اور یہ اس کی بیرونی دیوار پہلے بھی میں نے آپ کو آپ نے پچھلے بلاب میں بھی دکھائی تھی تو یہاں سے خوشب قلعہ کی دیواروں کس حادثہ سارا کچھ نظر آتا تھا چاہے اس کے جو ہے وہ بگلی کمرے میں چلتے ہیں یہ میں جب اندر آیا ہوں تو یہ اس کے دائیں ہاتھ کا بگلی کمرہ ہے دو آہ درمیان میں جو ہے وہ اس کا مرکزی ہال ہے کہ یہ کتنے خوبصورت جو ہے وہ ایک محراب آہ بنی ہوئی ہے جتنے بھی داد دی جائے اس کی وہ کم ہے نقش و نگار شیشہ کاری سرد آج جگہ شیشے شیشے ہیں یہ بھی ایک اور محراب یہ چھوٹا سا دریشہ آہ آگے سنگے برمر کی جانے جگہی ہوئی ہے سارے کا سارا کام جو ہے وہ سنگے برمر سے آہ کیا گیا یہ اس کا چھوٹا سا بگلی کمرہ ہے اس میں شاہ فراد پاندود کیونکہ میں کہ میری آواز نمائی آف یہ اس کی چھت کا یہ اس کا ایک اور کمرہ اب ممتاز میل کی خوابگا کون سی تھی یہ تو میں اندازہ نہیں لگا سکتا لیکن میرا خیال ہے جو اس کا مرکزی آہ چمبر یا آہ مرکزی ہال ہے آہ ممکنہ طور پر وہی اس کی خوابگا رہی ہوگی آہ یہ جناب اس کا ایک مکمل منظر یہ خوبصورتی خوبصورتی ہے ہر چیز خوبصورتی کے مرقع ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ چیز خوبصورت ہے ادھر دیکھتے ہیں یہاں آہ بھی ایک چھوٹا سا دریچہ مجھے نظر آ رہا ہے شاید جی ایسے ہی ہے آہ یہ چھوٹا سا کمرہ ہے آہ کمرہ کیا بلکہ ایک آہ جیسے ہم بھالک نہیں کہہ سکتے ہیں یہ بھی اوپر سے نیچے تک جہاں وہ سنگے برمد ہی لگا ہوئے ہیں چاہنے صرف اس میں کبھی ملکائیں شہزادیاں بیٹھا کرتی تھی اور آہ موطر ہواوں کے جھوکوں سے لطف اندوز ہوا کرتی تھی جس کمرے میں بھی چلے جائیں یا جس دیوار کو بھی دیکھ لیں اس کا فرش ہی میں دکھا جاؤں آپ کو یہ اس کا فرش ہے تو جس کمرے میں بھی چلے جائیں خوبصورتی آہ آپ کے ساتھ چلتی ہے چیش محل میں آ کر لگتا ہے کہ جیسے آہ سارا کچھ ہی خوبصورت ہو گیا ہو چت کی طرف دیکھیں اندیواروں دیکھیں یہ پھر میں برکری درازے میں آگیا ہے میں اصل میں آپ کو یہ آہ بگلی کمرے دکھانا چاہ رہا تھا لیکن اس وقت اس میں خواتین موجود تھی تو میں نہیں چاہتا تھا کہ خواتین کی موجودگی میں میں یہ جناب آہ وہ گئی ہیں اور میں آیا ہوں وہاں پر اور یہ جناب آہ اسی انداز میں جوگا نے پہلے آپ کو دکھائے ہے آہ اسی انداز میں یہ دو کمرے بنے ہوئے یہ پھر ایک چھوٹی سی بالتنی اور یہ جناب جھوڑ کا آہ سنگے دربر کا اور اس میں بھی چھوٹی سی کھڑکی آہ جہاں سے جہاں وہ ہاں آ رہی ہیں تو آہ یہ ایک اور کمرہ بھگلی کمرہ آہ اس میں بھی وہی صورتحال ہے ہر طرف شیشے شیش ہے جب کبھی یہ جگمک آتے ہوں گے تو ہر شیشے میں انسان کو اپنا اکس نظر آتا ہوگا یہاں میں صرف حوالے کے طور پر ایک بات کہوں گا کہ اگر میرے ناظرین میں سے کسی نے آہ ہندوستان کی فلم ہے ایک مغلے آزم اگر انہوں نے وہ دیکھی ہو تو اس میں شیش محل کا ایک آہ سیٹ لگایا گیا تھا آج اس پر گانا گایا جاتا ہے پیار کیا تو گرنا کیا آہ چھپ جھپاہیں بھرنا کیا جو آہ مدوبالہ اور دلیب کو مارکل کلم آیا گیا تھا مدوبالہ آہ مینڈانسر تھی اس میں جو شیش محل تھا آہ اس کے ہر شیشے میں مدوبالہ کا اکس نظر آتا تھا تو آہ درہا اس شیش محل کا تصور کریں جو مصنوعی تھا اور اس شیش محل کا تصور کریں جو اصلی تھا آہ اور اب تب جبکہ چلتا ہوگا یہاں تو اسے اپنا اکس ہر ہر شیشے میں نظر آتا ہوگا دروازوں کیوں چاہی زیادہ نہیں ہے لیکن آہ راستے بہت خوبصور طریق سے بنائے گئے ہیں یہ تکونہ جو ہے وہ آہ راستہ بنائے گئے ہیں ادھر سے دے گئے ہیں تو تین کونہ بھی نہیں بلکہ پانچ کونے چار کونے اس کے بنتے ہیں لیکن بہت خوبصور طریق مخروطی شکل جو ہے وہ اس کو دی گئی ہے ادھر سے چڑھائی زیادہ ہے اور پھر جب ادھر آتی ہے تو یہ چڑھائی آہ کم ہو جاتی ہے مطلب ہر چیز میں خوبصورتی کو دلکشی کو مدنہ تر رکھا گیا آہ رکھا گیا اور اسی طرح اس امارت کی تعمیر کی گئی میرا خیال ہے فرش شاید تبدیل کیا جا چکا ہے کیونکہ آہ میں نہیں سمجھتا کہ جس نے اتنی خوبصورت امارت بنائی ہو آہ اس کا فرش اتنا بھدہ ہو کیونکہ یہ تو بالکل آہ آم سا فرش لگتا ہے یقینی طور پر فرش میں بھی جو ہے وہ آہ کوئی نو کوئی آہ جدد رہی ہوگی جیسے یہ مرکزی جو آہ کمرہ ہے اس کا فرش آہ آہ سنگے مرمر سے بنا ہوئے ہے اور آہ لگتا ہے یہی ہے کہ یہ پورا نہیں ہے آہ دیزائن بنے ہوئے ہیں باقاعدہ اور یہ جو بالکلی کا فرش ہے یہ لگتا ہے کہ یہ حصل ہے لیکن وہ جو فرش میں نے آپ کو دکھایا وہ آہ لگتا ہے کہ بعد میں ڈالا گیا ہے تو یہ جناب شیش محل شیش محل کا ذکر آہ اس کے سہن میں بنی ہوئی مہتابی اور آہ اس کے جو ہے وہ آہ آہ فرش پر بنی ہوئی نقاشی کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا یہ آہ بلکل اسی انداز میں وہ سامنے آہ میں نے آپ کو دکھائی تھی ایک چھوٹی سی آبشار وہاں سے پانی گرتا تھا اور یہ آہ اس طرح کی آبشاریں جو ہے وہ آہ یہ چاروں طرح بنی ہوئی ہیں آہ یہ نالی ہے جہاں سے پانی آیا کرتا تھا اور آہ یہاں اس محطابی میں پانی جمع ہوا کرتا تھا اچھا اس میں ایک بڑی دلچسٹ بات میں اپنے ناظرین کو بتاؤں گا میں نیچے زمین تار بیٹھتا ہوں اور میں قریب سے دکھاتا ہوں آہ اس کے فرش کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں کالے رنگ کے آہ یہ جو آہ دل آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دل یہ جو ہے دل کالے رنگ کا بنا ہوا ہے کہتے ہیں کہ جب یہ عمارت بنی تھی تو اس وقت یہ دل کالے رنگ کے نہیں تھے بلکہ یہ دل سرخ رنگ کے تھے لیکن جب ارجمند بانوں کا انتقال ہو گیا تو ان دلوں کا رنگ تبدیل کر دیا گیا سوگ میں یہ نیچے بنے ہوئے سارے آپ کو دل نظر آ رہے ہوں گے اور آہ آہ وہ لال رنگ کے دل کی جگہ آہ سوگ کی علامت کے طور پر ان دلوں کا رنگ آہ آہ مطلب سرخ سے سیاہ کر دیا گیا آہ تاکہ یہ عمارت جو آہ ملکہ ممتاز محل کے لیے بنی تھی آہ آہ وہ بھی آہ اس کا سوگ منائے آہ آہ اگلا بلاق آہ باروت خانے کا ہوگا اور آہ برطانوی دور کے جو آہ قیدی ہیں آہ بہتہ جو قید خانہ تھا برطانوی دور کا آہ اس بارے میں ہوگا لیکن ہر اخصر لینے سے پہلے میں آپ کو اس شیش محل کے حوالے سے ایک دلچسپ بات بتا دو جو شاید بہت سے ناظرین کے علم نہیں ہوگی آہ یہ شیش محل بنا لیکن ستم ذریشی یہ دیکھئے کہ جب یہ محل بنا اور آہ ملکہ ممتاز محل اسے دیکھنے کے لیے آئی تو اسے یہ محل پسند نہیں آیا اور آہ کہا یہ جاتا ہے تفاریخ میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ملکہ ممتاز محل نے ایک رات بھی اس آہ آہ مطلب قیمتی ترین یا مہنگے ترین شیش محل کی چھت کے نیچے نہیں گزاری اسے کہتے ہیں ستم ذریشی اس کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے بلاغ میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ